بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ساتھ ساتھ بلاول بھوٹو زرداری صاحب نے سعودی عربیہ کا حلف لیتے ساتھ دورہ کیا ان سے جانتے ہیں کہ وہ ملک کی جو سیاست ہے اس کے حوالے سے اور ملک کے لیے کتنا خوش آئین صاحبت ہوگا جی اسلام علیکم جی علیکم السلام جی بلال بھائی مجھے بتائیے گا کہ جو ابھی بلاول بھوٹو زرداری صاحب نے جو سعودی عربیہ کا دورہ کیا ہے وہ پاکستان کی معیشت کے لیے اور پاکستان کی جو غریب امام ہیں ان کے لیے کیسا ثابت ہوگا جی میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ نیوز کی ٹیم کا جس نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور میں تو جی سمجھتا ہوں کہ سعودی عربیہ کا جو دورہ چیئرمن صاحب کر رہا ہے وہ ہمارے لیے خوش آئین ثابت ہوگا اور پاکستان کی معاشی ترقی بہت بہتر ہوئے گی انشاءاللہ جو غریب مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے اس غریب کو مہنگائی سے جان چھڑوانے کے لیے ہمارے چیئرمن صاحب دن رات کوششاہ ہیں اور انشاءاللہ جو پوٹو صاحب نے نرہ لگایا تھا روٹی کپڑا مکان کا جی انشاءاللہ وہ اب پورا ہوگا میں تجھے دیکھتا ہوں بلال بھئی یہاں پر میں آپ صحیح بات کرنا چاہوں گا جو عید کا دن ہے پہلا تو عید کے دن پر آپ اپنے جو کارکنان ہیں جو جہلے ہیں ان کو کیا آپ میسیج دیں گے جی سب سے پہلے تو جو پپلز پارٹی کے کارکنان ہیں عودے دران جہلے میں ان سب کو دل کے تھائے گرہیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ ہمارے پپلز یوتھ کے جتنے نوجوان ہیں وہ دن رات کام کر رہے ہیں میں دوسرے دوستوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ ہم سب مل کر پپلز پارٹی کا ساتھ دیتے ہیں اس ملک کو اس معاشی حالات سے نکالتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ چیرمین صاحب کی قیادت میں یہ ملک ترقی کر گیا جی یہ تھے ہمارے ساتھ بلال گلزار جو سینئر نائب صدر ہیں پاکستان پپلز یوتھ کے ڈیویجن صاحبال کے وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے